بسم اللہ الرحمن الرحیم ای اکناب ادو ای اکنستائین میں ہوں جعوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں لامانیوز ناظرین پروگرام شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ آج جو مہمان تشریف رکھتے ہیں میں ان کا تعرف کروا دوں اگرچہ وہ کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علی مجیب شامی جو روزنمہ پاکستان کے ایگزیکٹیو اڈیٹر ہیں اور میرے دوسری طرف میں ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے لاور کے معروف پلیٹیکر رپورٹر ہیں اور روزنمہ پاکستان کے سینئر پلیٹیکر رپورٹر جناب شہزاد ملک آج کے پروگرام میں ناظرین ہم آپ کو بہت سی انفرمیشن دینے والے ہیں بات پھر سلاب پہ ہوگی سلاب کی تباہکاریوں پہ ہوگی اور ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک تو سلاب آیا اور اس کے بعد ایک نیا سلاب آیا کہ پورا معاشرہ جو ہے اس کو تضاب سے دونے کی ضرورت ہے اور جو معاشرے کے شیطان ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں اور انہوں نے منمانیہ شروع کر دی ہیں آغاز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی اے کے چیرمن اور سابق وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے ٹیلی تون کی اور تیر گھنٹے کی کتنے فانڈ کٹھے کیے اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے فانڈز کے پیچھے کہانی کیا ہے کیا یہ پوائنٹ سکورن تھی یا کوئی عملی طور پر تباہل لوگوں کے لیے کچھ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے جس میں ہم جیسے میں نے شروع میں ارض کیا کہ پورے معاشرے کو تضاب سے دونے کی ضرورت ہے چونکہ جیسے ہی کوئی آفتہ تھی ہے دوہزار پانچ میں جب زلزلہ آیا تو کفن مہنگے ہو گئے آج سلاب آیا تو اس قوم نے ہر چیز مہنگی کر دی مصنوعی مہنگائی اور لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قوم کو یہ قوم جس میں ہمارے سیاسدان بھی شامل ہے ہماری افسرشائی بھی شامل ہے ہمارے عوام بھی شامل ہے ان کو پتا چل جائے کہ کل قیامت آنے والی ہے تو آج یہ کفن مہنگے کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ ہمارے جو ارکالے اسمبلی ہے ان کا کیا رول ہے سندھ کے اندر کس طرح سے وڈیرائزم جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کر رہے اور تظلیل کر رہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو پروگرام کے آخر میں ایک بہت بڑی خبر دیں گے تہل کا خیز خبر دیں گے کہ کیا ہوا جو فنڈز کٹھے ہوئے اس میں ہوا کیا تو میں آپ کی ملاقات قرار رہا ہوں شہزاد ملک سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں شہزاد ملک صاحب اسلام علیکم اس کے ساتھ ساتھ علی شہم صاحب آپ کو بھی اسلام علیکم شہزاد ملک صاحب یہ بتائیے آپ نے آپ اس کو کور بھی کرتے رہے یہ جو ٹیلی تھوان تھی پی ٹی ای کی امران خان کی تین گھنٹیں جاری رہی آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کوئی عملی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ عرب رویہ کٹھا ہوگا یہ پانچ عربی ہے یا اس سے زیادہ یہ کم ہے یا ڈراما تو نہیں ہے کوئی جو آپ نے بات کی عملی کی تو یہ تو تب پتہ چلے گا جب یہ رکوم ہمارے جیسے کی بینک آف پنجاب میں یا کے پی کے کو دیتی ہیں تو بینک آف خیبر میں یا سندھ کو دیتے ہیں تو سندھ میں جائے گی تو تب پتہ چلے گا کہ آیا یہ اعلانات تھے کوئی سیاسی پوائنٹ سکوڑن تھی یا واقعی اس کا کوئی گرونڈ پر بھی کوئی چیز تھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی میں فلان اللہ کا بندہ بہت رہا ہوں کس نے فلان ملک سے کہا کس نے فلان ملک سے کہا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ملک کی ٹرانسزیکشن کی ایک اپنی اپنی خطیق ہے ایک قانونی آپ کہہ لیں اس میں پچیدی کی ہوتی ہیں یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق وہ رقم آپ کو ٹرانسفر ہوئی نہیں لیکن اس سے بھی ضروری چیز جو میں نا چیز جو سمجھاؤں پلٹیکل سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے آپ میرے سینئر ہیں آپ بہتر جانتے ہیں انہوں نے بطور ایک پارٹی سربراہ کے پلٹیکل پارٹی کا سربراہ کے یہ جو ہے فنڈ ریزنگ کہہ لیں اس کو اب ٹیلیم سون کہہ لیں یا چیریٹی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی کیا کوئی ہماری سیاسی جماعت اس طرح کی فنڈ ریزنگ کر سکتی ہے پہلی بات تو یہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم نے پرائیم سٹر صاحب سے اس کی اجازت لی کہ میں اپنی سیاسی جماعت کو یا اپنی سیاسی جماعت کے سربراہ ہونے کے اسی ایسے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں میری ناکس معلومات کے مطابق جو آپ کی جو انجیوز ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نان گورنمنٹل ارگنیزیشن جنہوں نے گورنمنٹ سے ریزیٹیشن لی ہوتی ہے ان کا یہ کام ہوتا نا انہوں نے یہ چیریٹی جو ہے وہ کرنی ہوتی انہوں نے چندائی کٹھا کرنا ہوتا وہ کٹھا کر گیا پھر انہوں نے بتانا ہوتا ہے کس مقصد کے پہلا پوائنٹ تو یہ یہ پھر وہ گورنمنٹ کے دارے بتائیں گے یا خان ساہ کو جو ترجمان ہے وہ بتائیں گے میرا ایشو یہ ہے مجھے وہ جو چیز جو بطور شہری بھی کہہ لیں بطور جنرلیسٹ بھی کہہ لیں بطور پاکستان بھی کہہ لیں کہ مجھے جو چیز مجھ سمیت آج جب جیسے کل راستے انہوں نے ٹیلی تون کی پورے سوشل میڈیا پہ یہ ہی ایشو ہے کہ دیکھیں انہوں نے تین گھنٹوں میں پانچ ارب روپے اکٹھا کر لیا تو کوئی کہتا ہے کہ اگر ان کو دو گھنٹے دو دن اسی طرح سے اگر ٹی وی بٹھا دیا جاتا تو شاید پاکستان جو کردہ وہ بھی اتر جاتا وہ کیسے دیکھیں نا جیسے ہمارے تین گھنٹوں میں پانچ ارب تین گھنٹوں میں جو پانچ ارب روپے اکٹھا ہو گیا جب ایسا ایلا نا تین گھنٹوں میں پانچ ارب روپے اکٹھا کر سکتا ہے تو اگر آپ اس کو دو تین دن مسلسل ٹی وی بٹھا دے اسی ٹیلی تھوان کے لیے تو بھئی آپ کے جو متاثرین کی جو دوبارہ بات کری کے والے سے جو آپ کو جو رکم درکار وہ بھی اکٹھی ہو جائے گی نہ صرف وہ اکٹھی ہوگی جو آپ نے عالمی بینکوں کے دینے وہ بھی آپ کو اکٹھے ہوگیں گے یہ بات لوگ کر رہے ہیں ان کی اس ریشوں کو دیکھ نہیں جس طرح جس طرح لوگوں نے کہا کہ ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں میں اللہ کا بندہ بول رہا ہوں میں آپ کو اتنے دوستوں نے کٹھے مل کے کیا تو کیا وہ جو اللہ کا بندہ ہے آپ کو امید ہے کہ اس کے پیسے اکانوں میں آئیں گے ابھی تو لوگوں نے صرف بول لی میں بہت دی میں داسلاخل پر دے رہا ہوں داسلاخل پر دے رہا ہوں پر میں ابھی تک دیے تو نہیں ہے نہیں صاحب وہ ہی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بہت ساری دنیا آئی اور انہوں نے علانات کیے کیا یہ فنڈ ریزنگ جو ہے یہ علانات تک ہی کوئی عملی طور بھی ابھی چونکہ پنجاب بینک کے ذرائے آج تک کہہ رہے ہیں آج چار وزے تک کہ پنجاب بینک میں اور نیشنل بینک میں ایک ٹیڈی پیسہ نہیں آیا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو اچھا آپ میرے پہلے بہت سنیں کچھ دن پہلے جب عمران خان صاحب سلاف زندگان علاقوں کا دورہ کرنے گئے تھے تو وہاں پہ ویڈیو چل رہی تھی بڑی کی وہ پانی کے اندر چل رہے جبکہ سائیڈ پہ انٹیں بھی رکھے ہوئے اور میں خیال ہے انہوں نے ادھر یہی بولا تھا کہ میں کیسے سلاف زندگار کے لیے پیسے اکٹھے کر سکتا ہوں کیونکہ میں تو سلاف زندگار کے لیے کس کا پریشر تھا اس پر اوپر ویڈیو صاحب ادھر ادھر جب دوسرے اور ہے جی میری ان کے سیاسی مخالف ہی نہیں کہ آپ چلتا ہی یہ اللہ کے نام پہ نہیں تھا صرف سیاسی پوائنٹ اس پر تھا بلکل کیونکہ جب آپ منول لکھے باز ہی باز ہی لے جائیں باز ہی لے جائیں ایک دن آپ پہلے کہہ رہے ہیں جی میں چھوکت خانو کے لیے چندہ اکٹھا کروں یا میں ان کے لیے چندہ اکٹھا کروں صحیح آپ کی ویڈیو چل رہی آپ تو کیونکہ ہر چیز جو کہتے ہیں ایک دن بعد رات ہو کچھ اور کہتے ہیں صبح کچھ اور کہتے ہیں آپ کو اپنے ہی نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کہہ رہا کیا نہیں کہہ رہا سمجھ نہیں آرہی تو یہ یہ ہے کیا تھی یہ اس کی روپ پہ اتر روشنی ڈالے جب تک آپ بہت سنے آپ بھی یہاں میں کیا ستے ہیں جوید اکوال صاحب میں نے آج داس سارا روپیہ اکٹھا کیا پر جب تک آئے گا نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کئی لوگوں کو ہوتا ہے ٹی وی پہ امران خان صاحب سے بات کرنے کا شوق بڑا ہوتا ہے کیونکہ کئیوں کو وہ لیڈر کے طور پر پسند ہے کئیوں کو لیڈر کے طور پر پسند ہے کئیوں کو وہ کرکیٹر کے طور پر پسند ہے اگر آپ یہ دیکھیں سو کالی آئیں تو اس میں سے میں خالق آدھی سے کم جو تھی وہ پنکسانی اور باقی ساری اوورسیز اس کا دودھ کا دودھ اور پانی ہونے جا رہا ہے گورنمنٹ کر رہی ہے اس کا کہ یہ فراج تھا یا اس میں کوئی حقیقت تھی وہ لوگوں تھے یہ ہم آپ کو آخر میں خبر دیں گے کہ کیا ہو رہا ہے گورنمنٹ کیا کرنے چاہ رہی ہے اچھا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ دوسری طرف علی صاحب آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ویڈیو ابھی میں نے آپ کو دکھائی ہے اسی طرح اگر آپ سڑکوں پہ چلے جائیں تو وہاں پہ جناب دبے پکڑے ہوئے اور وہ پتہ نہیں نوجوان لڑکے یہ کون ہے ایک ایسے جیسے جمعہ بزار لگ گیا چندہ کٹک کرنے کے ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کسی میکنزم ان کو لانے کی ضرورتہ کہ نہیں ہے بلکل نہیں یہ کیا ضرورت ہے اب آپ دیکھے نا کہ میرے پاس جی ڈبا لے کے آپ سلام اب آپ کو کیا پتہ وہ کہاں جا رہا ہے وہ اپنی جیو خٹی کٹھی کر رہے ہیں پر جو اگلا بندہ دے رہا ہے وہ تو یہ سوچ کے دے رہا ہوتا کہ بھائی میں سلام زدگار کے لیے دے رہا ہوں اب جیسے آپ خبریں دیکھیں کہ دو ٹرک راستہ میں پولیس آلے بھی ملے ہوئے ہیں فلاں بھی ملا ہوئے یہ بھی وہ ہے تو جو ڈبے یہ وہی بات ہوگی جیسے عید ملاد و نبی آتی ہے نا تو سارے بچے بچے گھروں کے دوازہ کھٹکا کے کہتے ہیں بھائی چندہ دو چندہ دو نہیں دیں گے تو جی آپ مسلمان نہیں ہیں آپ عید ملاد و نبی پہ دے نہیں دیں ابھی بھی یہی بات ہوگی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھی آپ کے مسلمان بھائی جو ہیں چندہ دیں اچھا ہم تو چندہ دیں یا نہ دیں ہم مسلمان ہیں نہیں وہ تو اللہ میں ہے پر جو لوگ ایک چیز جو پہلے سور پہ کی تھی وہ ہزار پہ کی دے رہی ہے دے رہے ہیں اس ان لوگوں کو آپ کیا کریں گے کہ جو پہلے ہی ایک مسئبت میں گھرے ہوئے لوگ ہیں آپ ان کے لیے مزید پریشانیاں اچھا علی صاحب یہ دیکھیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ لاوارسوں کا ملک ہے کہ ایک سلاب آیا آپ نے دوزار پانچ میں دیکھا کہ زلزلہ آیا تو کفن میں گے ہوگے اب وہاں پہ تباہی آئی ہے تو جناب والا پیاز جو ہے وہ ساڑھے تیسے سور پہ کلو اور دنیا جو ہے ایک ہزار پہ کلو تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے کدھر ہیں گورنمنٹیں گورنٹیں کیونکہ آپ اس کی لڑائیاں کرنے میں لگی ہوئی ہیں کیونکہ پنجاب والے کہتے ہیں ادھر ادھر ہم آپ اس کا کرنے کے تو کہاں سے دیکھیں گے آپ ریٹ کو اور ابھی تو سلاب آیا ہے یہ تو وہ ریٹ ہے جو لوگوں نے پہلے سٹاک کر کے رکھے ہوئے مارکن میں آ رہا ہے اس کا کیا تعلق ہے سلاب سے چیزوں کا مہنگہ ہونے کا بھر کیونکہ نہیں ہم مسلمان ہیں ہم نے تو جب تک لوگوں کو تنگ نہیں کرنا مہنگائی نہیں کرنا ہم نے اپنی جیب میں پیسے ڈال لیں ہم میں کیا ملک ہوتا ہے کہ نہ ہو بھائی یہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک آج کے مسلمان کے سر کے اوپر تلوار اور نیچے اس کے کولے نہ ہوں تو وہ صحیح نیت کر کے دواز مگ لیکن یہ حکومت کہاں ہے مارے پاس جو پرائس کنٹرول مجیسٹیٹر ان کی فوج ہے پنجاب میں وزیر اللہ کوئی بھی کہیں نہیں ہے کیونکہ آپ ایک سبزی والے کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا جی آج چھے سر پہ کنو آپ دوسری والی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا بھئی ہر دکاندار جہاں جستہ داؤ لگ رہا وہ لگا رہا ہے کہ وہ دیکھتا اگلا بندہ کدھر فستا ہے فسال ہو یہ نہیں کہ فیل ہو گئی یہ گورنمنٹ فیل ہو گئی جویسٹر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کو میں نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک ویڈیو دکھائی تھی جو کہ پیپلز پارٹی کے ایم ایم اے ایم اے دو سو اکیس سے امیر امیر علی شاہ گلانی کیا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو لٹے پٹے لوگ ہیں ان کے پاس گیا اس نے کہا جی کہ منجے کا انتظام کرو اور اس کے بعد جو دعا مگائیں اس طرح کے جو علاقات ہیں جو لایا وہ خود ہی پیے جا رہا ہے تو یہ تظلیل نہیں ہے ان لوگوں کیسے دیکھتے ہیں اس کو جویسٹر میں تو تظلیل لفظ چھوٹا ہے جو لوگ سلاب زدگان کی تباہ کو دیکھ کر بھی سیاست کر رہے ہیں میں کہتا ہوں ہمارے ووٹرز کو چاہیے کہ آنڈا جب بھی یہ لوگ جائیں جو نام نے ہاتھ کہتے ہیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں ان کو انٹرلڈکا جنے چاہیے بات یہ کہ اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے یا کچھ بھی بنا وہ ان کی ہا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو ارکان اسمبلی ہیں ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کس طرح سے آدمیت کی انسانیت کی اور لٹے پڑے لوگوں کی تظلیل کر رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتے ہیں اور دوسری میں آپ کو اینڈ پہ ایک خبر دوں گا کہ ٹیل تھون کا کیا حال ہو رہا ہے اور آئندہ گورنمنٹ کیا کریے جی داری دیں گورن fil بید سکنی دیں گsca دیں گو موسیقا ایک منظرہ ازاد ملک صاحب بتائیے گا یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ کیا کوئی انسانیت ہے ان لوگوں میں جوے سب یہ انسانیت ان لوگوں کی مر چکی ہو اگر ان میں انسانیت ہو تو کیا یہ خموشی سے جائے جو ان کی مدد نہ کریں جن سے یہ دن کے اجالے میں بوت لیتے ہیں یہ ویڈیو جنج صاحب کی وائرل ہوئی ہے ان پر بھی ایکشن ہونا چاہیے اور جو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں ہی کو چاہیتا کہ پکڑ کے نا اس کی ان کی درگر بناتے ہیں جو بندہ بنا رہا وہ ویڈیو زیادہ مددی کی آنی تھی کہ بندہ بیٹھا وہ جو لوگ ہے نا اس کو پکڑ کے بنا رہے تھے ایک اور آپ بات جو کرے ہیں یہاں پہ جو خیرم پا تورخہ کا ہیلی کوپٹر ہے جو نہیں جی ہم دے نہیں سکتے ہیں چار بھائی مر گئے جو بھی ویڈیو چل رہی تھی کہ جی کا مدد نہیں آئے تو دو دن بعد اگرے دن بعد جی وہ ویڈیو جو ہے ہلیکوپٹر میں مل گیا پر آج ایک اور ویڈیو بھی کلپ بھی چل رہا ہے کہ جو وہاں کے وزرعالہ صاحب ہیں وہ مزاق اڑا رہے ہیں سلام دنان کا کہ ہلیکوپٹر میں وہ سبر کھائے اوپر سے سلام اوپر سے تو اس کا علی صاحب آپ نے یہ بھی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ اس کا جو حال ہوا وہاں جب سوات میں پہنچا تو لوگنہ کا گانی سے اترو اترو نیچے اور یہ عوام کو جاگ نہ ہوگا عوام کو جاگ نہ ہوگا اگر آپ یہ عوام نہ جاگے تو پھر تو پھر یہ امران کہاں کس چیز کی تبدیلی کے دارے جاتا ہے تمہیں بتائیں سوات سے امران نے کون ہے سوات سے امران نے امران صحیح صاحب آپ ملی یہ بتائیں سوات آپ کا تقریبا 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 سارے کا ساتب ہوگیا سفہ اسی سے مٹ چکا ہے سوات آپ کو کروڑوں اربوں روپیہ کما کے دیتا تھا آپ کے سارے جو تھے سیاہ وہ وہاں جاتے تھے مجھے اب یہ بتائیں جب سے یہ آپ کا یہ جو وہاں پہ سلازدگان کی تباہ کر رہی ہونی ہے ویسے تو وہ مراہ صحیح صاحب اسمبلی میں بڑا گرہ پھاڑ پھاڑ کے بولا کرتے تھے اب وہ کہاں جو ہوتل بنے جو دوسری چیزیں بنیں وہ انہی کی طور میں وہاں پہ بنیں اس سے پہلے تو نہیں تھا ابھی تو میں مراہ صحیح صاحب کے مطلق وہ بان ہی کر رہا ہے جو لوگ ان کے مطلق کہہ رہے ہیں کہ ان ہوتلوں میں بنوانے میں بھی ان کا کردار ہے وہ کہہ رہے ہیں اب کہہ سبھی آپ کے بیشے رہ گیا گیا ہے میں یہ مثلا کہ وہ اصل بات میں ابھی بھی نہیں کر رہا لوگوں کا یہ کہنا کہ مبینہ طور پر انہوں نے شاید کوئی انسینٹیو لے کر کے غیر کیونی طور پر ان کو جو ہے وہ پرمیشن دلوائی تھی میں کہہ رہا ہوں صرف وہ ایشو اپنی جگہ پہ کیوں کہ ابھی ہمارے پاس اس کے ایمیڈنسری میں وہ اس پہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ وہاں کے عوامین مہندی ہیں اس وقت ان کو وہاں پر ہونا چاہیئے بلکل ہونا چاہیئے ایک بات دوسری بات جو ہے صاحب جو آپ مجھ سے پہلے کی تھی گورنمنٹ کا ہے عمران خان صاحب کے بقول جو شباز شریف صاحب ہے وہ تو صرف سلامباد کے وزیرے آیا ہے صرف یہ ساری صرف داری عمران خان صاحب کی بلدیس پیٹی ہے یہ پنجاب، یہ سارے اوپے خان صاحب پاس ہے جی صرف میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں دیکھیں نا پنجاب جو ہے وہ جنوبی پنجاب آپ کا تقریبا تقریبا جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں تونسا شریف جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں تونسا شریف سے ہمارے بزدار ساتھ ہیں نا اللہ اللہ ان کو سلامت رکھے ان کے خاندان وہ نظر نہیں آئے لیکن وہ کہاں ہے ٹھیک ہے نا خان صاحب انہی کے مطلق کہا کرتے تھے کہ یہ میں نے ایک نگینہ شخص جو ہے ایک نیاب شخص ایک ہیرہ شخص میں آپ کے لئے لے کیا ہمارے وہ ہیرہ نظر نہیں ہے تونسا شریف تو ان کا اپنا شہر ہے وہ ہیرے پہنا اصل میں اس کی وہ نہیں ہوئی تھی رگڑائی اگر رگڑائی ہوئی ہوتی تو شاہر وہ ہیرہ لکھا تھا بھی نا وہ کہیں نظر نہیں ہے وہ جال ہیرہ تھا وہ کہیں نظر نہیں ہے آپ جنوبی پنجاب کی بات کر لیں شاہر محمود قریشی صاحب اور ان کے بڑے اور اب آگے سے شاہر محمود قریشی صاحب کی آنے والی مسئلے بھی حکمران نہیں کر دیں گے وہ اسی ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے تھے جنوبی پنجاب ڈوب گیا تو بھائی آپ نے کیا 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 ان کے لئے آپ تو ملتان کے میرے تک بھی رہے ہیں جو لوکل بوڈیز کا جو ہوتا تھا آپ نے کیا کیا اس وقت جمعہ صاحب یہ خود کہتے ہیں کہ اسلامباد کا مزیراعظم جو اسلامباد کا مزیراعظم ہے وہ تو کونے کونے میں جا رہا ہے جس کی سندھ میں گورنمنٹ ہے وہ بھی کونے کونے میں جا رہا ہے جن کی دو صوبوں میں گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب سارے صوبوں میں کشمیر میں جن کی گورنمنٹ ہے وہ پہلے تو وہ یہ ماننے کے لئے تیار ہی دی تھے وہ کہہ رہے تھے میں نے اپنے جلسے کرنے میرے تو صلاحب جیسے علی صاحب نے پہلی بتا دی کہ انہوں نے کہا شکریہ آ 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 تین گھنٹوں میں انہوں نے عربوں اور پانچ عرب بعض لوگ کہتے ہیں چودہ سو عرب اب ان کا جو چہیتہ ٹی وی ہے ایک چینل وہ کہہ رہا ہے چودہ سو عرب ہمارے ذرہے یہ اور ہمارے دونوں ساتھوں نے بتایا کہ پانچ عرب کے قریب ہے یہ باتہ تو یہ کنم چاہیے میں کار رہا ہوں جو چہیتہ چینل ہے جو اس کے عمر نے کہا جی پھر تین پروڑ پر دوں گا وہ بھی نہیں ابھی تک آیا لہا اگر تو پیسے ناظرین کوئی نہیں آئے ابھی تک کسی اکانٹ میں ابھی تک آج جب آپ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں آج تک ایک ٹیلی پیسہ کسی بینک میں نہیں آیا کیونکہ پیسے ٹرانزکشن کرنے کا ایک بقیدہ میکنزم ہے قوانین امریکہ جیسے وہ کہتے ہیں جی فلان نے ایک میلین ارب دے دیا ایک میلین ڈالر دے دیے کسی نے بائیس کروڑ دے دیا ابھی تک ایک ٹیلی پیسہ نہیں آیا اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ناظرین کہ حکومت کو وزیر آزم کو اختیار دے دیا ہے پی ڈی ایم نے کہ ٹیلی تون کا پورا ریکارڈ کون کون سا فون استعمال ہوا کہاں کون سے فون کالز آئیں اور وہ لوگ کون تھے کس نے کتنے پیسے دیئے اس کی پوری تحقیقات کی جائیں اور یہ سب جو تحقیقاتی رپورٹ ہے یہ کام شروع ہو گیا جوہے نکال صاحب نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ایک بندہ بیٹ کے نمبر ملا رہا ہے اور آگے سے آ رہے ہیں کہ آپ تو مطلوبہ مطلوبہ تیسی کے استعمال میں نہیں ہیں اور وہاں پہ مانسہ پیٹھے گا گوشت آ رہے ہیں اور لوگ کال ملا رہے ہیں پر آگے وہ نمبر ہی نہیں مل رہا تو وہ نمبر جاں گا رہا ہے یہ وہی میں بات آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہی ایسی گورک دندے کا جو بند سے نمبر جا رہے ہیں ان کا تمام تر رکارڈ حکومت نے حاصل کر لیا ہے اس میں تحقیقات ہو گئی ہیں اس میں آئی ایس آئی شامل ہے کی گئی ہے نمائندہ شامل کیا گیا ہے اس میں ایم آئی کا نمائندہ ہے اس میں اپ دی آر کا نمائندہ ہے اس میں ایف آئی اے کا نمائندہ ہے اس میں سابر کرام کا نمائندہ ہے اور آئندہ چند روز میں حکومت وہ جو رپورٹ ہے ٹیلتھون کے حوالے سے وہ پبلک کردے گی میڈیا کو دے گی کہ یہ دیکھو یہ فرانٹ یہ پکڑ لیا اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک شکنجہ تیار ہو گیا ہے اور اس کی اصلیت جو ہے وہ قوم کے سامنے لائے جائے گی کہ یہ آئے روز سوشل میڈیا کی مدد سے نت نئے تماشے کرتے ہیں اور قوم کا مقضہ اور اس کا جو اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی وہ جوید اکبال صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں بتاتے رہے گی ہم آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹ کریں گے اس حوالے سے بینکوں سے تفسیدات دے کر میرا ساتھ ڈیلی علی شامی صاحب شہزاد ملک صاحب دیں گے اور ناظرین ہمارا آپ کو وعدہ ہے کہ چوروں کی چوریاں اب ننگا کرنے کا وقت آ گیا ہے ہم جو ہے چھپے ہوئے چوروں کو آپ کے سامنے لائیں گے جوید اکبال علی شامی صاحب شہزاد ملک کو دیں اجازت اللہ نے کی بارہ